اِنَا نَعْتَ بِيِّكَ الْشِكَرِ صِدِقَ وَعَفْتَ چار اگرد کی نماز پر اٹھائیس پر رفل ایدین جن صحابہ اکرام سے ثابت ہے وہ حضرت دلال بن عمر رضی اللہ عنہمہ بھی ہیں حضرت مالک بن حبیرس بھی ہیں حضرت وائل بن حجر بھی ہیں ان سے رکو کا رفل ایدین بھی مروی ہے ان سے سجدہ کا رفل ایدین بھی مروی ہے اور انہی حضرات سے پھر ترکی رفل ایدین بھی مروی ہے اب ترکی رفل ایدین کے دلائل میں جب ہم ان صحابہ اکرام سے روایت بیش کر دیں گے تو اب تو جو ہے کسی کو انکار کی گنجیش نہیں ہونی چاہیے کیا خیال ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ ان سے رفل ایدین کی روایت مروی ہے بالکل ٹھیک ہے ہم نے کہا صحیح ہے نبی کریم سلم کو کرتے ہو دیکھا انہوں نے بیان کر دیا ان سے ترکی رفل ایدین کی روایت بھی مروی ہے انہوں نے چھوڑے ہو دیکھا یہ بیان کر دیا اب اخبار الفقہ والمحدثین مشہور کتاب ہے اس کتاب میں خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ سے روایت ہے وہ خود فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے رفل ایدین کرتے تھے ہجرت کے بعد آپ پہ رفل ایدین چھوڑ دیا ایک حوالہ کس سے روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ سے ہجرت سے پہلے رفل ایدین کرتے تھے ہجرت کے بعد رفل ایدین یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ ایک غیر بھی کہتے ہیں میں نے یہ روایت پیس کی تو مجھے کہانا کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دن آپ نے ہجرت کی اس دن رفل ایدین چھوڑ دیا میں نے کہا نہیں اس کا ہی مطلب نہیں ہے بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی رفل ایدین کا طرق جو ہے وہ مدینہ میں ہوا مکہ میں نہیں ہوا یہ نہیں بتانا چاہتے کہ جس دن ہجرت کیا اس دن چھوڑ دیا یہ مارا موقع نہیں ہے اور حضیث کا مطلب بھی یہ نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ رفل ایدین کے طرق کا مقام بتانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ نے صحابہ اکرام نے رفل ایدین چھوڑا کہا ہے آیا مکہ میں چھوڑا یا مدینہ میں چھوڑا تو وہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد رفل ایدین چھوڑ دیا گیا ایک روایت دوسری مسلم حمیدی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ خود فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ شوہ نماز میں رفل ایدین کرتے تھے اور رکوع جاتے ہو رکوع سے اٹھتے ہوئے رفل ایدین نہیں کرتے تھے اسی طرح مسلم ابھی اوانہ میں تیسی روایت بھی ذکر ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا شوہ نماز میں رفل ایدین کرتے تھے اور رکوع سے اٹھتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفل ایدین نہیں کرتے تھے اچھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد خاص حضرت مجاہد حضرت مجاہد خود فرماتے ہیں اور سے کئی روایت ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں جو صحابی رفل ایدین کی روایت ذکر کرتا ہے تو اسی صحابی سے رفل ایدین کی ترقی روایت ہیں اب ہم کہتے ہیں اگر وہ سعیدے کی روایت بھی ذکر کرے بلکل صحیح کر رہے ہیں وہ رکوع کی رفل ایدین کی روایت ذکر کرے بلکل صحیح کر رہے ہیں اگر وہ ترقی روایت ذکر کر رہے ہیں وہ بھی صحیح کر رہے ہیں اب غیرم غلط ہے اس کی ایک بات کو صحیح مانتے ہیں دو وہ غلط کہتے ہیں کہتے ہیں رکوع کی رفل کی دین کریں تو ٹھیک ہے سعیدے کی رفل کی دین کی روایت زکر کریں یہ بھی غلط ہے ترق کی روایت زکر کریں یہ بھی غلط ہے ہم کہتے ہیں عجیب بات ہے وہاں پھر جرہ شروع کر دیتے ہیں صحابہ اگرام پر یا راویوں پر ہم کہتے ہیں صحابی نے جو ہوتے ہو دیکھا وہ بیان کر دیا اور ایسے ہی اپنا لیا ان سے تین طرح کی روایت ہیں رکوع کی بھی ہیں سعیدے کی بھی ہیں ترق کی بھی ہیں اس طرح دوسرے صحابی حرط وال بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے رکوع کے رفل کی دین کی روایت بھی ہیں اور ان سے سعیدے کے رفل کی دین کی روایت خود سننے ابی دعوت کے اندر موجود ہے اور ان سے شروع نماز کے رفل کی دین کی روایت باقی ترق کی روایت جو ہے وہ بھی مروی ہے سننے ابی دعوت کے اندر آپ سننے ابو جاود کھول کے دیکھیں وہ فرماتے ہیں چونکہ باہر کے صاحبی جو فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ جب آیا میں نے صحابہ اکرام کو دیکھا صحابہ اکرام انہوں نے سردی کی وجہ سے گرم ٹوپیاں اور چادریں اوٹ رکھی تھی تو اس نے ادھر کی ویسے اپنے آج جو ہے وہ اس طرح سینئر کندے کے برابر اٹھا رہے تھے اور شوہ نماز میں رفل ایدان کرتے تھے کہاں رفل ایدان کرتے تھے جو انہوں نے دیکھا اس کو بیان کر دیا جو دیکھا انہوں نے بیان ہے انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا دوبارہ آیا جب پہلی مرتبہ آئے تو دیکھ لیا سجدے کا رفل ایدان بھی کیا رکو کا رفل ایدان بھی کیا وہ بھی بیان کر دیا جب دوبارہ آئے تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا سردی کی وجہ سے گرم ٹوپیاں اور چادریں اوٹ رکھی تھی اور شوہ نماز میں اپنا ہاتھ کو اٹھا رہے تھے اگر رکوع کا رفلی دین دیکھا ہوتا تو اس کو بھی بیان کر دیتے چونکہ پہلے آئے رکوع کا رفلی دین دیکھا سجدے کا رفلی دین دیکھا اس کو بیان کر دیا دوبارہ آئے چھو نماز کا رفلی دین دیکھا اس کو بیان کر دیا اب کیا وجہ غیر مقلد رکوع کے رفلی دین کو لیتے ہیں حرد وائل بن حجر کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے سجدے کا رفلی دین کو نہیں لیتے اور ان کے چھوڑنے کے رفل دیان کو نہیں لیتے ہم کہتے ہیں ایک بات میں تم صحابی کو سچا کہتے ہو دو بات میں جھوٹا کہتے ہو حیاء کرو کچھ یہی صحابی حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے جن سے یہ رکو کے رفل دیان کی روایت ذکر کرتے ہیں ان سے سجدے کے رفل دیان کی روایت بھی مربی ہے اور تر کے رفل دیان کی روایت بھی مربی ہے اب رکو کے رفل دیان کی روایت ان سے بخاری میں موجود ہے اور سعیدہ کے رفع لیدین کی روایت نسائی شریف میں موجود ہے امام نسائی رحمت اللہ نے باپ کیا باپ رفع لیدین لسجود سعیدہ کا رفع لیدین کا باپ اب روایت دیا ہے ان کی وہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے رکو کا رفع لیدین بھی کیا سعیدہ کا رفع لیدین بھی کیا بعد میں امام نسائی رحمت اللہ نے باپ اپنا روایت دیا ہے ترک رفع لیدین لسجود سعیدوں کا رفیدان کا ترک حرد الدلہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رکو کے رفیدان کی روایت آئے آپ دیکھیں ان سے رکو کے رفیدان کی ترک کی روایت مالک بن حویرس سے کس روایت میں ہے وہ آپ کو بخاری مل جائے گی کہاں مل جائے گی بخاری میں اصل میں ہم اپنے دلائر کو دیکھتے نہیں ہیں حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں یہ بھی باہر کے رہنے والے تھے آئے نماز اور اس کی آخکام سیکھیں واپس جانے لگے تو آپ نے فرمایا سلو کمہ رہی تمہونی و سلی نماز اس طرح پڑ جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو واپس جا کر جو انہوں نے نماز پڑھائی ہے بخاری میں موجود ہے اس نماز کے اندر رکو کا تذکرہ موجود ہے رفیدان نہیں ہے روایت کس کتاب میں بخاری میں اور کوئی ہے رفیدان نہیں ہے ہم کہتے ہیں آپ نے فرمایا سلو کمہ رہی تمہونی و سلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح تو میں نے مجھے پڑھتے ہو دیکھا جب وہ جا کر پڑھا رہے ہیں باہر رکو میں رفل ایدین نہیں کر رہے الحمدللہ ہم تیروں طرح کی روایات کو لیتے ہیں رکو کا رفل ایدین کی روایات کو بھی سجدہ کا رفل ایدین کی روایات کو بھی اور اس کے ترقی روایات کو بھی تو پھر آپ بتاؤ آپ ہم سے کس بات میں ہو لیتے ہو موسیقی